ہاں وہ لوگوں کی بات بھی کرنا ضروری ہے جنہیں ان کا باس تھوڑا سا پریشر دے کہ نہیں جانے دوں گا تو وہ سب ریڈی ہاں حسر ہے حسر یہ کیا بات ہے ایسا لگتا ہے جیسے وہ خود ہی پڑھنا نہیں چاہ رہے تھے اور باس تو جیسے ایک بہانہ ہے میرے برادرز ان سسٹرز آپ بتائیں کہ سیلری باس دے رہا ہے لیکن سب سے بڑی سیلری کان سے مل رہی ہے سب سے زیادہ سیلری کہاں سے مل رہی ہے کس نے ہمیں یہ ہاتھ پاؤں دیئے باس نے دیئے کس نے ہمیں یہ ذہن و دماغ دیا یہ دل دیا یہ لنگز دیا یہ تمام چیزیں دی کس نے دیئے اللہ تعالی نے دیئے نا کون ہمیں سانس لینی کی طاقت دے رہا ہے کون ہمیں کھانا دے رہا ہے کون ہمیں تمام نعمتیں دے رہا ہے جس کے پاس سے اتنی سیلری لے رہے ہو اس کا تو کام نہیں کرنا چاہ رہے ہیں اور جو باس ہمیں تھوڑی سی سیلری دے اور اللہ کے حکموں کو توڑنے کہے تو پھر ہمارے لئے جائز نہیں کہ ہم اسلام کی کوئی چیز کو چھوڑ دے صحیح بات تو یہ ہے کہ اگر کوئی مسلم نگوشیت کرے بات کرے کہ نہیں سر آپ جتنی سیلری دیتے ہو اس سے زیادہ سیلری مجھے ملتی ہے میرے مالک کی طرف سے میں اس کے ساتھ ایسا نہیں کر سکتا ہمارے لئے لازم ہے کمپلسری ہے اور اگر آپ چاہتے ہو تو میں تھوڑا ٹائم ایکسٹرا کام کرنے تیار ہوں پندرہ منٹ جائے گی میں آدھا گھنٹا ایکسٹرا کام کرلوں گا لیکن نماز نہیں چھوڑ سکتا تو یہاں بہت کلیر بات ہے اگر کوئی شخص بات کرے افرنٹ اور اپنے اس بات کو کہے تو انشاءاللہ یہ خود ایک دعوت کا موقع بن جائے گا وہ باس تک اسلام کی دعوت پہنچانے کا ذریعہ بن گیا کہ اس نے کہا کہ نماز پڑھنے مت جانا اگر وہ نہیں کہتا تو شاید اس کو اسلام کی دعوت نہیں ملتی تو وہ ایمپلائی کے لئے جیسے ایک موقع ایک ٹاپک اوپن اپ ہو رہا ہے اسے بتانے کا موقع مل رہا ہے کہ سر نماز کمپلسری ہے ہمارے لئے میں آپ کے پاس ایمانداری سے کام کرنے تیار ہوں سنسیارٹی سے کام کرنے تیار ہوں محنت اور لگن سے کام کرنے تیار ہوں لیکن نماز نہیں چھوڑنے تیار ہوں تو اگر ہم سب اپنی وہ چیز دے وارا آج دنیا کا حال کیا ہے آج دنیا میں چور اچکوں کی کوئی کمی نہیں کام میں چیٹنگ کرنے والے لوگوں کی کوئی کمی نہیں اس میں اگر ایک مسلم سنسیارٹی سے کام کرتا ہے تو ایسے لوگوں کی قدر ہے دنیا میں اب وہ صرف اتنا کہہ رہا ہے کہ مجھے میرے رب کے سامنے میرے سر کو جھکانا ہے نماز میں میں اس کے بغیر نہیں اتمنان سے رہ سکتا کیسے اتمنان ملے گا اگر میں رب کی نافرمانی کروں گا